اسلام علیکم کلاس نائنٹھ جب لوگوں کا نیو لیکچر ہے جو ہے پیج نمبر ٹوئنٹی ون پہ ٹھیک ہے اور ٹاپک کیا ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز اس سے پہلے ہم سبجیکشن ایڈیشن اور اس کے محترم لاس کر چکے ہیں اب ہم آئیں گے ملٹیپلیکیشن پہ ٹھیک ہے تو ملٹیپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس طرح ہم ایڈیشن کے لئے کرتے تھے کہ اگر دو میٹرسز ہے ان کی ہم نے ایڈیشن کرنی ہے سبجیکشن کرنی ہے ہم اس کی آرڈر چیک کرتے تھے نا کہ اگر دونوں کی آرڈر سہم ہو تو تو ان دونے کی ایڈیشن اور سبجیکشن ہو سکتی ہے ادر واس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس کے بھی یہاں پہ ملٹیپلیکیشن میں کچھ رولز ہیں کہ کن فرمبیٹی فور ملٹیپلیکیشن آف میٹرسز کے میٹرسز کا ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم نے اس کی کن فرمبیٹی چیک کرنی ہے کہ وہ کن فرمبیٹی چیک کرنی ہے کہ وہ کن فرمبیل ہے ایک دوسرے ایک دوسرا بھی ہوئی ہونا چاہیے ادر واس نہیں ہوگا نہیں یہ چینج ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے لئے ملٹیپلیکیشن میں کب ہوں گے only when the number of column of matrix A is equal to the number of rows of matrix B کہ اگر A کے column کے number جو ہے وہ B کے rows کے number equal ہو تو تب ملٹیپلائی ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے کہ A کے column B کے rows کے برابر ہو تو تب ملٹیپلیکیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے the product AB which is not the same as the product BA جس طرح ہم plus minus میں کرتے تھے کہ AB is equal to BA یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا the product of AB is not the same as the product of BA یہاں پہ AB کا product جو ہے وہ BA کے سیم نہیں ہوگا is conformable for multiplication only if A is a M multiply P یہاں پہ لیا ہے M multiply P M اگر A کا order check کر رہے ہیں اگر A ہمارے پاس اس کا order ہے M ہمارے پاس اس کے سب سے پہلے ہم روز لیتے ہیں اگر روز ملٹیپلائی کولم ہو and then matrix B is a P multiply N and then روز ملٹیپلائی کولم ہو ٹھیک ہے ایک matrix کے the product AB well then B N M multiply N تو اس کا product اگر ہم find کر رہیں گے تو اس کا انسر آئے گا M multiply N matrix سی بعد میں اگزامپل سے سمجھا جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے the convenient way to determine the order of the resultant matrix is the right order اس کو اگر ہم اس طریقے سے لکھیں side by side یا اس کو ہم row multiply وہ چیزیں لکھیں تو ٹھیک ہے یہ اگر اس form میں ہو تو اس کے multiplication جو ہے وہ possible ہے کیوں possible ہے یہ میں اب ویڈیو سے کر کے دکھاتی ہوں اگر A جو ہے اس کا rows and column B کے rows and column اور A کا یہاں سے ہم نے چیک کیا تھا کہ اگر یہ row ہے ہمارے پاس یہ column ہے یہ row ہے یہ column ہے ہم نے کہا تھا کہ A کے column B کے row A جیسے ہو same ہو تو وہ multiplication conformable ہے otherwise نہیں ہے اس کو find کر کے پھر ہمارے پاس result یہ آئے گا یہ دونوں یہ دونوں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے this show that A and B are conformable for multiplication کہ یہ conformable ہے as P multiply P equal to P Q کیونکہ یہ P اور P برابر ہے اس کے column اس کے row کے برابر ہے اس لئے multiplication جو ہے conformable ہے it also indicate that the order of the product A, B is اور اس سے ہمیں یہ confirm یہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ find کر دے A, B ہم find کر دے تو اس کا جو answer ہے اس کا order ہمارے پاس M on N ہی آئے گا باہر والا یہ ہی آئے گا this A M multiply P اگر ان کو multiply کر دے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ بنے گا ٹھیک ہے here A and B are not conformable for multiplication since N equal یہاں پہ دیکھیں ہم نے الٹا کیا ہے وہی چیز لکھی ہے A وہی ہے B وہی ہے لیکن ہم نے اس کو آگے پیچھے کیا اجتا میں نے آپ پہ کہا B ہو سکتا ہے تو B A نہیں ہوگا A B ہو سکتا ہے B A بالکل نہیں ہوگا this product B is not defined تو یہاں سے B M define نہیں کر سکتے یہ conformable ہے نہیں the matrix multiplication the operation is row by column ٹھیک ہے just to obtain the product میں کر سمجھ سمجھ نہیں آئیں گے آپ لوگ کو ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے K A ہیں ہمارے پاس اور آپ لے لیں K یہ 2 cross 3 ہے اور B جو ہے وہ 3 cross 2 ہے ٹھیک ہے A کے یہ row ہوتا ہے نا اور یہ ہوتا ہے column اور یہ ہوتا ہے row یہ column first row ہوتا second column اگر A کا column equal ہو B کے row کا تو یہ conformable ہے otherwise نہیں ہے ٹھیک یہاں پہ یہ دونوں values سم ہیں اگر اس کا ہم order نکالیں گے اس کا multiplication کریں گے ٹھیک تو پیچھے ایک example کر دکھاؤں گی لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اے کے column B کے row کے برابر ہو تو multiplication ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ٹھیک خیل اگر آیگر اگر اگر ہمارے پاس 3 x 4 ہے ٹھیک بی ایس 4 x 2 یہاں پہ دیکھیں column اگر ہم اے بی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں میں نے کہا دیا اور اس کا آنسر جو ہمارے پاس آئے گا 3 ڈو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اے سی کو ہم ڈیفائن کر سکتے کے لئے یہ چک کرتے ہیں 4 & 4 یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا آنسر آئے گا 3 ڈو ٹھیک ہے یہ اب چیک کر لیں اب میں اگزامپل پہ آتی ہوں تو وہاں سے ہی سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اگزامپل نائن میں کیا ہے اگر اے یہ ہو بی یہ ہو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم اے ملٹیپلائی بی اور بی ملٹیپلائی اے فائن کردیں اگر پوسیبل ہے تو وہاں فائن کردیں جو پوسیبل ہے وہاں فائن کردیں ٹھیک ہے اے ہمارے پاس یہ ہے بی یہ ہے سب سے پہلے ہم کیا چیک کریں گے کہ اے بی پوسیبل ہے یا کس طرح چیک کریں گے نمبر آم کولم ان اے آر ٹو پہلے کے کولم سگن کے رو برابر ہے یا نہیں اس کے کولم ٹو ہے اس کے رو ٹو ہے یہ پوسیبل ہے ٹھیک ہے۔ تو اے بی پوسیبل اے بی ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اے بی کر دے اس کے بعد بھی اے پہ آئیں گے ہم